کورونا جتنی تیزی سے لوگوں کو اپنی چپیٹ ملے رہا ہے یہ آپ صرف فروری اور مارچ کے آکڑے دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے فروری میں پورے دیش میں کورونا سنکرمر سے ہونے والی موت کا آکڑا دو ہزار سات سو چھانسٹ تھا لیکن مارچ میں بیتے چوبیس دن میں یہ آکڑا تین ہزار پانچ سو پتیس پر پہنچ گیا یعنی فروری کے مقابلے مارچ میں اب دک ستائیسویں صدی سے زیادہ موت ہو چکی ہے بیتے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو دیش میں قریب دھائی سو موت درج کی گئی اور اس میں سے قریب بیاسی فی صدی موت دیش کے سات راجوں میں ہوئی یہ راجے ہیں ماراشر، پنجاب، چھتیسگڑ، کرناٹک، تاملاڈو، کیرل اور گجرات سنکرمر کی بات کریں تو یہاں سات راجے سب سے زیادہ چنتہ کا وشہ ہیں کیونکہ چوبیس مارچ کو دیش میں جو ریکارڈ تریپن ہزار چار سو سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ان میں تیراسی فی صدی سے زیادہ کیس صرف سات راجوں میں ریپورٹ کیے گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دیش بے فکر ہو جائیں کیونکہ کورونا نہ شہر دیکھتا ہے، نہ گاؤں، نہ امیر، نہ غریب کورونا روب بدل بدل کر لوگوں کو شکار بنا رہا ہے بھارت میں بھی اس کا ایک نیا روب ملا ہے جسے ڈبل میوٹنٹ ویرینٹ کہا جا رہا ہے آخر یہ کورونا کا نیا روب کیا ہے؟ کتنا خطرناک ہے؟ اور کیا ویکسین اس پر کارگر ہوگی؟ دیکھیں یہ ریپورٹ دیش ایک اور کورونا کے بڑھتے ماملوں سے چندہ میں تو دوسری اور ایک اور نئے خطرے نے سرکار اور دیش کی مشکلوں کو بڑھا دیا دیش میں کورونا وائرس کے ایک نئے ڈبل میوٹنٹ ویرینٹ کا پتا چلا آسان بھاشا میں کہیں تو ڈبل میوٹیشن تب ہوتا جب وائرس کے دو میوٹنٹ سٹرینز ملکا ایک تیزرہ سٹرین بناتے ہیں بھارت میں جو ڈبل میوٹنٹ ویرینٹ ہیں وہ E484Q اور L452R میوٹیشنز کا کامبینیشن ہے دیش میں یہ پہلی بار ہے جب کورونا کا ڈبل میوٹنٹ ویرینٹ پتا چلا ہے حالانکہ اس کو لے کر ابھی شروعاتی جانکاری ہی سامنے آئی ہے لیکن جو پتا چلا وہ چنتا بڑھانے والا ہے بتائے جاتا ہے کہ کورونا کا یہ برکار تیزی سے پھیلتا ہے یعنی یہ زیادہ سنکرامک ہے اور ساتھ ہی یہ شریر کے ایمیون سسٹم سے بچنے میں بھی سکشم ہو سکتا ہے سواست منترالے کے مطابق دیش بھر میں الگ الگ راجیوں میں 10,787 سیمپل اکھٹے کیے گئے تھے جن کی جینوم سیکوینسنگ کرنے کے بعد اس کے علاوہ دلی، گجرات، پنجاب، جمہو کشمیر، لدھاک اور اڑیشا میں بھی اس کے ماملے پائے گئے ہیں یہ ویریان پچھلے 6 سے 8 مہینے کے دوران لیے گئے سیمپلز میں پائے گیا ہے اور سب سے زیادہ مہاراشت میں پائے گیا ہے مہاراشت میں کھٹا کیے گئے سیمپل میں 15 سے 20 فیصدی میں دبل میوٹینٹ ویریان پائے گیا جس کے بعد اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا مہاراشت میں ماملوں میں آئی تیزی کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہے حالانکہ ابھی تک ہوئی سٹیڈی کے آدھار پر اس آشنکہ کو فیلحال خارج کر دیا گیا ہے دبل میوٹینٹ ویریانٹ کو لے کر تمام آشنکہوں کے بیچ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر میوٹیشن ہوتا کیا ہے جب کورونا وائرس شرین میں گھس کر کوشکا کو سنکرمیت کرتا ہے تو اس کے بعد ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو وائرس کی کوپی بنتی ہے لیکن اس دوران کبھی کبھی گلتی بھی ہو جاتی ہے اور اسی گلتی سے وائرس میں بدلاؤ آتے ہیں جنہیں میوٹیشن کہا جاتا ہے میوٹیشن کا ہونا ایک نیچرل پروسس ہے یہ ہوگتا ہی رہے وائرس ایک آرین اے کا سٹرینڈ ہے جب وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے اس میں گلتیاں ہوتی ہیں نیچر کا نیم ہے اس سے ہمیں پرسے گھبرانا نہیں ہر وائرس میں میوٹیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائرس کئی بار کمزور پڑ جاتا ہے تو کئی بار اور مضبوط ہو جاتا ہے دیش میں ہوئے ڈبل میوٹینٹ وائریٹ میں کیا ہوا اس پر ابھی بھی شوط جاری ہے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا میوٹیشن کی وجہ سے وائرس کے پیتر ایمیون رسپونس سے بچنے کی طاقت آ گئی ہے انٹی باڈی کا وائرس پر کیا اثر ہو رہا ہے ویکسین کا اس پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب ڈھوننے میں دیش کے ویگیانک لگے ہیں لیکن میوٹیشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کا جواب معلوم ہے وائرس اگر ریپلیکیٹ نہ کرے یعنی اپنی کاپی نہ بنائے تو میوٹیشن نہیں ہو سکتا اور وائرس انسانی شریر کے اندر آ کر ریپلیکیٹ ہوتا ہے اسی لیے سنکرمڑ کی چین توڑ کر ہی وائرس کا میوٹیشن روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چین نہیں ٹوٹنے کی وجہ سے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے چار ہزار سے بھی زیادہ روپ سامنے آ چکے ہیں ہم اگر وائرس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں چینز او ٹرانس ایک سے دوسرے تک جانے سے بچاتے ہیں تو میوٹیشن بھی نہیں ہوں گی یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ ماسک سوشل ڈسٹینس اور سینٹائزر کا لگاتار پالن کرتے رہیں رتی بھر بھی لاپرواہی نہ برتے کورونا کو پھر سے سر نہ اٹھانے دے کہہر برپانے کا موقع ہی نہ دے دبل میوٹینٹ وائرینٹ کے علاوہ دیش میں 10,787 سیمپلز میں 771 سیمپل یوکے ساؤت آفریکا اور برازیل سٹرین کے پائے گئے ہیں جو بیو سی یعنی وائرینٹس آف کنسن کے لسٹ میں ہیں اور راحت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کے خلاف میڈ ان انڈیا ویکسین کامیاب ہے جن وائرینٹس پر پوری طرح اثر دار نہیں بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسین بیکار ہے ویکسین لینے کے بعد نئے وائرینٹس سے بھلے ہی پوری طرح بچاب نہ ہو سکے لیکن کورونا کے خلاف انٹی باڈی بننے سے نئے سٹرین سے لڑنے بھی شریر کو مدد ضرور ملے گی ویکسین لگانے کے بعد ہمارے شریر میں کورونا وائرس کے خلاف انٹی باڈی تیار ہو جائیں گے اس کے بعد مان لیجئے کہ کورونا کا نیا ویریانٹ ہملہ کرتا بھی ہے تو بنا انٹی باڈی والے شریر کی تلنا میں پہلے سے شریر میں موجود انٹی باڈی وائرس سے لڑائی میں کافی حد تک سکشم ہوگی اسی لئے کورونا کی جو ویکسین عام لوگوں کو اپلپد ہو رہی ہے اسے جلد سے جلد اور ضرور لگوانا چاہیے